موسیقی 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 کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ان نشستوں کا آغاز اپنے پاک پروردگار کی حمد و سنہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے کرنے کے بعد آئیں اپنے رحمان رب کا شکر کریں شکر کریں اس قریم اس مہربان اس حنان اس منان رب کا کہ اس نے مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا حبیب خدا کا محسن انسانیت کا رحمت للعالمین کا حاتم النبیین مصطفی مجتبا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا وہ شافی محشر جنہوں نے خود فرمایا تھا میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں آقب ہوں میں حاشر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا اور میں میدانِ حشر میں اپنے حوز پر وارد ہوں گا ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا کہ جب میدانِ حشر میں نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو سب سب سفارش کی درخواست کرنے والوں کو انبیاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ترغیب دیں گے اور پھر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے جو سجدے میں پڑھ کے اللہم امتی اللہ میری امت اپنی امت کے افراد کے بخشش کی دعا کریں گے ہم ان مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیئے گئے جو سب سے پہلے پل سرات کو عبور کرنے کے بعد کھڑے ہو کر امت کے افراد کو آتے ہوئے دیکھ کر دعائیں کریں گے سلم ربی سلم اللہ ہمیں ان دعاؤں کا مستاق ہمیں ان کا مستحق بنا دینا ہمیں ساکی قوسر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکی قوسر کا امتی بنا دیا جو اپنے دست مبارک سے جس امت کو وہ پانی پلائیں گے جس نے پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں پجھے گی اللہ کا کرم کہ ہم وہ امتی ہیں جن کو اللہ قرآن میں خیر امت امتا وسطا لی تقون شہدان ناز کہ کر پکارتا ہے ہم اس امت کے افراد ہیں کہ جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی تھی آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے اور پھر آپ نے خوش خبری میں اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی اسی صفیں ہوں گی اور ان میں ساٹھ صفیں میری امت کے افراد کی ہوں گی یہ ہماری قسمت یہ ہمارا نصیب کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں گوئی اللہ تیرا کرم تیرا فضل اللہ ہمیں ہمیں امتی ہو کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دار بنا دینا اللہ ہمیں اس کا حق دار بنا دینا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان اللہ نے صرف ہمیں امتی نہیں بنایا امت کے افراد کو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جنت اور جہنم کے رستوں کی رہنمائی کیے صرف یہ نہیں فرما دیا کہ جاؤ اب تم امتی ہو اب تم خود ہی جنت کے رستے تلاش کرتے پھر نہیں اللہ نے قرآن میں خدائی نہ ہن نہ جدین دونوں رستے دکھائے وہ جہنم کے گڑے کی طرف لڑک کے جانے والا وہ رستہ اور جنت کے بلند و بالا محلات کی طرف جانے والا وہ رستہ اللہ نے دونوں دکھا دیئے امت کے ایک ایک فرد کو یہ دونوں دکھا دیئے کیسے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو یہ وہ دونوں رستے ہیں جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد کو اللہ نے جنت کے رستے سرات مستقیم کی رہنمائی فرمائی اس کا رستہ دکھا دیا اور رستہ دکھانے کے بعد اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَعَتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعَاءِ اس رسی کو پکڑے رکھنا اور یہ رسی ہی قرآن اور حدیث کی رسی ہے کتنا کرم ہے نا کہ قرآن دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينِ یہ قرآن لے لوگے تمہارے لئے خدایت کا رستہ ہے جنت میں جانے کا رستہ قرآن اور کتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ تھمانے کے ساتھ ساتھ کیا کہا اس کو پڑھ لو یہ ہدایت نامہ ہے اِنَّهُ دُلَّهِ هُوَ الْخُدَا اللَّهِ کا کلامی اصل ہدایت ہے جنت کی رہنمائی کا یہ پڑھتے جانا سمجھتے جانا اس کو مانتے جانا اس کے رستے اس کے عقامات کو اپناتے جانا تمہارا رستہ جنت کا رستہ ہوگا لیکن اگر اس کو پڑھ کر کہیں کوئی شبہ کوئی کنفیوجن کوئی ڈاؤٹ کوئی اشتباہ ہوگا تو صرف کتاب نہیں ہے یہ لو ہیومن موڈل آف تا بوک ہیومن موڈل آف تا بوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ ان کی حدیث ان کی سنت کی شکل میں اس قرآن کا عملی بشری نمونہ بھی موجود ہے ان کو دیکھ لینا ان کی باتوں کو سن لینا سیکھ لینا پڑھ لینا سمجھ لینا وہ قرآن کی تشریح اور توضیح ہوگی تمہارے لئے اس رستے پر چلنا اس ہیومن موڈل کو دیکھ کر اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کانا خلقوہ القرآن آپ تو گویا نمونہ قرآن ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس رستے کی رہنمائی کیلئے قرآن دیا اور قرآن کے ساتھ ہیومن موڈل بشری نمونہ قرآن کا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی دے گا میں کئی دفعہ اس دو طریقے اور دو انداز سے جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کی اہمیت اور اس کی برکت اور رحمت کو سمجھانے کیلئے مثال سے ایک بات سمجھایا کرتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی ایسی جگہ کی طرف جانا ہے کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جس کا ہمیں رستہ معلوم نہیں ہے تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں نا ہمیں کوئی ایک کسی سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کر کے ہمیں زبانی جو ہے وہ نقشہ بتا دیتا ہے اور ہمیں زبانی جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے رستہ سمجھا دیتا ہے فلاں موڑ فلاں ٹرننگ دوسرا شخص ہمیں نقشہ سمجھاتا تو ہے رستہ سمجھاتا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں ایک روڈ مپ سکیچ کر کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے یہ لو اپنے ساتھ رکھو اور تیسرا کیا کرتا ہے کہ پہلے ہمیں زبانی سمجھاتا ہے اسے لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو پھر روڈ مپ دے کے سمجھاتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ ہم ٹوٹلی سٹرینج ہیں اس علاقے میں تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ دونوں چیزیں تو رکھو اب میں تمہارے آگے گاڑی لگاتا ہوں چلو تم میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ یا میرے گاڑی میں میں تمہیں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں میں تمہیں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو پھر ہم کس کے سب سے زیادہ احسان مند ہوں گے ہم کس گائیڈ کو اڈاپٹ کریں گے اور کس کے ہم سب سے ابلائزڈ ہوں گے اور کس کو کوپی کر کے ہمارا اپنی اننون منزل تک پہنچنا یقینی اور پاسبل ہوگا ہا نا وہ جس نے ہمیں زبانی بتایا پھر روڈ مپ بتایا اور پھر خود ہمارا گائیڈ بن کے ہمیں اس منزل تک پہنچایا یہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں وحی کے ذریعے حکامات ریٹن سکرپچر کی شکل میں جنہ کے روڈ مپ کی شکل میں مجھے آپ کو ایک ایک مسلمان کے ہاتھ نے پہنچایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر ہادی گائیڈ رہنما اور فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سُرَحْزَاب میں گائیڈ فرما دیا تو یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اور یہ مجھ پر آپ پر ہم میں سے ایک ایک امت کے فرد پر اللہ کا یہ کرم ہے اللہ ہمیں اس قرآن کو اور اس حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ ہمیں امتی بنایا امتی بنانے کے بعد ہمیں رہنمائی کیلئے قرآن دیا پھر قرآن کا ہیومن موڈل لبی صلی اللہ وآیسیم کی شکل میں دیا پھر اللہ نے ان دونوں کو تھامنے اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی تاقید اور ہنمائی فرمائی مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر ایٹی میں نبوت کا مقصد بتایا ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر فورٹی سکس میں سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ نے بتایا کہ میں نے نبیوں کو کیوں بھیجاتا نبی رسول پیغمبر بنین و آدم کی طرف کیوں بھیجے گئے تھے فرمایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی سکس میں وَمَا أَرْسَ اللَّمِ رَسُولٍ إِلَّا لِيُّ تَوَا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں کو مختلف ادوار میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے ان کی اطاعت کی جائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلے انبیاء کو بھی ان کی اقوام کی طرف بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان پر ایمان لائے جائے یا ایمان کا دعوی یا اعلان کیا جائے اور یہاں یہ کہ صرف ان سے محبت عقیدت عدب اور احترام کیا جائے there is much more than that actual مقصد ان کی اطاعت ان کی اُبیڈینس ان کی پیروی تھی کیا ترکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے صرف ہم سے اس بات کا تقاضہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں ہم ایمان کا دعوی اور اعلان کریں محبت اور عقیدت اور عدب اور احترام کے لمبے لمبے دعوے کریں اور ہاں ان کو شو کرنے کے لیے بھی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے نات کھانی کی محفلیں برپا کریں ناتیا مشاہریں ارینج کریں سیرت کانفرنسیں برپا کریں جلوس نکالیں ریلیا نکالیں درود کی محفلیں برپا کریں اور پھر جب کہا جائے انہی تمام عقیدت اور اظہار محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ تمام سرگرمیاں کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے کہ آؤ اب حدیث کے احقامات کے اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنے صبح و شام کو رنگ لو تو وہ اس کام سے رک جائے نہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضہ ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی پیروی کی جائے ان کو کوپی ان کو آئیڈلائز ان کو گلیمرائز کر کے ان کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ رول موڈل بنایا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر ایٹی میں کیٹیگوریکلی فرما دیا یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اطی اللہ و اطی الرسول دونوں کا تذکرہ کٹھا ہے اول متعا اللہ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ کو کے لیے دونوں ہمیشہ اکٹھے آئیں گے اور قرآن میں بارہا اللہ کی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گئے لنک کر دیا گئے کوئی اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو سورہ نساء کے آیت نمبر ایٹی میں اللہ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا تو گویا یہ لازم اور ملزوم ہے اور یہ آپس میں لنکٹ ہے اللہ کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی گئی سورہ انفعال کی آیت نمبر ٹوئنٹی میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کو سنتے ہوئے تم ان کو سن رہے ہو تو پھر ان سے مو نہ موڑنا قرآن اور حدیث سنت اور عصوہ کے نمونوں کو سننے جاننے پہچان لینے کے بعد ان سے مو نہ موڑنا اور پھر اس سے زیادہ کیٹیگوریکل حکم اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر سیون میں دیا واضح حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْزُخُو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں نا اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْخُفَانْتَخُو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے ہیں تم اس سے رک جاؤ تو یہ وہ اطاعتِ الٰہی ہے جس کی تاقید قرآن میں ایک بار نہیں بار خواہ دی گئی اتباعِ سنت اور حدیث کی اطاعت دنیا اور آخرت کا نقشہ بدل جاتا ہے جب ایک مسلمان کلمہ گو حدیث کی اطاعت اور اتباعِ سنت کو اپنی زندگی کا شیوہ بنا لیتا ہے کیا برکات اور کیا فیوز ملیں گی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں اللہ نے بڑا کیٹیگوریکل اعلان فرمایا دیکھو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت شامل خال ہو تاکہ اللہ تم پر مہربان ہو اللہ کی رحمت کہ تم لائق ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل خال ہو جائے سورہ حضاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد پر اس میں شکی کوئی نہیں یقینی بات ہے کہ وہ فاؤزن عظیمہ سپلیٹیو جو ہیں اس سے ہم کنار ہو اور وہ کامیابی کیسی ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے کامیابی کہا سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو کامیابی کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں کی ضروری ہے صرف قرآن کی نہیں حدیث اور سنہ کی بھی اطاعت ضروری ہے اور یہ کامیابی کیا ہوگی کیسی کامیابی ہوگی ہم الفائزون کو کیا ملے گا یہ نہیں کہا گیا کہ صرف موت کے بعد دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوگی ان کی دنیا کی کامیابیاں ان کی معیشت ان کی معاشرت ان کے کاروبار ان کی ملازمتیں ان کے گھر ان کی ازواجی زندگیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی اور یہ دنیا کی زندگی نہیں دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں ان کی قبر خشر خساب کتاب پل سراج جنت کا حصول اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر تیرہ میں فرما دیا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے وہ جو فائزون اور فاؤزن عظیمہ تھا وہ اللہ نے سورہ نساء کے آیت نمبر تیرہ میں واضح کر دیا کہ اصل تو کامیابی ہے یہ کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائیں اور پھر جنت میں وہ کہاں ہوں گے جنت میں وہ کہاں ہوں گے وہ سورہ نساء کے آیت نمبر سکسٹی نائن میں بڑی پیاری آیت مَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولُ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا کہاں ہوگا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُوِدِّقِينَ وَالشُحَدَاءَ وَالصُوَلِحِينَ وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيقَ جو اللہ کینئی قرآن کے احقامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث اور سنت کے احقامات کی پیروی کرے گا اطاعت کرے گا تو وہ انعامتہ علیہم کے ساتھ ہوں گا وہ کونسے ہیں نبی ہیں صدیق ہیں سچے ہیں شہید ہیں اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں جو کسی کو میسر آج ہے سورہ الامران کی آیت نمبر ترٹی وان بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ ایک جو ٹیڑ کچھ لوگوں کے ذینوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں قرآن پڑھانے والے اتباع سنت اور سنتوں کو ماننے اور سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر سٹریس کرتے اس کا فائدہ کیا ہوگا سورہ الامران کی سایت نمبر ترٹی وان میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کے دعوے نہ کرو کیا کرو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو نا اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے حبیب کا اتباع کرو اس کے حبیب کی کوپی نہیں کرتے ہو فتبیونی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر اللہ کے حبیب جیسا بننے کی کوشش کرو گے ان کی سنتوں کو اپناو گے تو پھر تم اللہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرَ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ اور پھر دوسرا کام کیا کرے گا وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو یہ انعام ہے اتباع سنت کا انعام ہے کہ جب کوئی فرد سنتوں کے مطابق اپنی زندگی میں عمل رائج کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتے اور اللہ اس کے باقی کمیوں کتائیوں کو بخشنے لگ اللہ اس کے لئے غفور و رحیم بن جاتے آپ کو ایک باریک سا پوائنٹ سمجھاؤں بہت دفعہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق کھائیں سوئیں جاگیں سواری پر چڑھیں ایک بازو پہلے دوسرا بازو کرتے کا بعد میں تو اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے یہ سمجھایا کریں دیکھیں ہم صبح سے رہے کے شام تک کام کاج کر رہے ہیں سارا دن ہم کوئی نہ کچھ کر رہے ہیں کبھی ہم پی رہے ہیں کبھی کھا رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں سواری پر چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں سارا دن کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اگر یہ ایکٹیوٹیز ہماری اپنے طریقے سے یا جیسا ہمارا مرضی میں آتے ہیں ہم بیسے کرتے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی ایک بازو پہلے کبھی دوسرا کبھی ایک موزہ پہلے کبھی دوسرا جیسے ہمارا دل کرتے ہیں مرضی آتی ہے جیسے ہماری روٹین اور عادتیں ہم بیسے کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے پھر اسے صرف کام ہوتا ہے پھر صرف ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن جب ہم وہی کام مثلا ہم پانی کا گلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکمات اور سنت کے مطابق بیٹھ کر تین سانسوں میں آہستہ آہستہ برتن میں سانس لیے بغیر پیتے ہیں تو پھر یہ سنت کے اتباع کی وجہ سے یہ پانی کا پینا یہ بھی سنت کے اتباع کی وجہ سے عجر سواب نیکی بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے اور ایک مسلمان ایک مومن جب اتباع عمل اپناتا ہے تو پھر صبح سے لے کر شاری کے شاری شام تک کی زندگی عبادت بن جاتی اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا اس کا جاگنا اس کا لباس پہننا اتارنا جوتے موزے پہننا اتارنا ورشو میں داخل ہونا نکلنا سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا جب سب سنت کے اتباع اور کافی کرنے میں ہوگا تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے صرف صرف ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی پھر یہ سب عبادت بن جائیں گی ان سب کاموں کے کرنے کا بھی عجر ہوگا تو لہٰذا یہ حکمت ہے اپنی زندگیوں میں سنتوں کو رائج کرنے کی اپنی زندگیوں میں بھی رائج کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی قائل کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں رائج کریں اور ماں کا تو جو 24-7 کام ہے بچوں کی تربیت میں وہ یہی تو ہے وہ صبح سے شام تک اس کو باقی حلال حرام بھی سمجھا رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان چھوٹے بچوں کی زندگی میں رائج ہی تو کرتی ہے وہ واش روم جا رہے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا بیٹا یہ پاؤں پہلے رکھو کیوں اماں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ایسا کہا تو یہ وہ طریقہ ایکار ہے اور میں تو چھوٹے بچوں کے حوالے سے شرح صدر بھی ہوں اور کہتی بھی یہی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے ننے ذینوں کو ہم نے کوئی وراثت کے حقامات تو نہیں پڑھانے ہوتے نا ہم نے ان کو کوئی شریعت کے قوانین اور حدود تو نہیں سمجھانے ہوتے ہم نے تو ان کو سود کی قباہتیں تو نہیں سمجھانی ہوتی ان کو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہم نے ان کی زندگی میں رائج کرنی ہوتی ہیں بلکل وہ مونٹسری ایجوکیشن کی طرح وہ اے بی سی وہ وان ٹو تری ہم ان کو سکھاتے ہیں اس طرح ہم یہ سنتیں ان کی زندگی میں رائج کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ مونٹسری کا بچہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے مزامین لکھتا ہے بڑے بڑے حساب کتاب کے سوال حل کرتا ہے اسی طرح زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں ایڈاپٹ کرنے والا پھر جیسے بڑا اور جوان اور بالک ہوتا ہے تو بڑی سنتوں پر عمل کرنا قرآن کی احکامات پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو اپنانا اعتباہ نہ کرنے اور حدیث کی نہ فرمانی کرنے کے کیا نقصانات ہیں آیات کا حوالہ دیکھ کر بات کروں گی سورہ نساء کی آیت نور 65 میں اللہ نے فرمایا ہے قسم کھا کے فرمایا اللہ نے فلا وربکا لا یؤمنون اللہ نے کہا ہے نہیں قسم میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما دیا کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے کہ تمہارا ایمان ایمان نہیں گویا ایک کلمہ گو کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے کب اللہ نے کہا مجھے میری ذات کی قسم کہ تم میں سے کسی کا ایمان ایمان معتبر نہیں ہے کب تک جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حدیث اور سنت کی رہنمائیوں اور گائیڈنسز کو اپنی زندگی کا حکم نہیں بناتے اپنی زندگی کے فیصلے اپنی زندگی کی رہنمائی اپنی زندگی کی گائیڈنس حدیث اور سنت کے حوالے سے اگر نہیں کریں گے ان کو حکم نہیں بنائیں گے ان کو اپنا گائیڈ نہیں بنائیں گے تو ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہے اور حدیث اور سنت کو اپنا گائیڈ اور اپنا حکم اور ان سے فیصلے کیسے لینے ہیں کہ حدیث اور سنت جو رہنمائی کرتی ہے اس کو سننے کے بعد تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو اور پھر کیسے تسلیم کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا مُکمل طریقے سے تسلیم کریں مثلا آپ دیکھیں ہم زندگی کے ہر ڈیفرنٹ کنڈیشن میں ہم فیصلوں کے دو راہوں اور فیصلوں کے چوراہوں پر کھڑے ہیں میں یہ کھاؤں نہ کھاؤں پہنوں نہ پہنوں اس دعوت میں جاؤں نہ جاؤں بیٹی کی بیٹی کی بارات آنے دوں نہ دوں بیٹی کی بارات لے کے جاؤں نہ جاؤں بیٹی کو میں وراست دوں نہ دوں بیٹی کو جہیز دوں نہ دوں یہ دیسیزن میکنگ ہے نا ہماری زندگی میں ان کے فیصلے کیسے کرنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث کیا کہتی ہے سنت میں آپ نے کیا کر کے دکھایا عصوہ کا کیا نمونہ ہے اور پھر عصوہ کا حدیث کا جو نمونہ اور پیغام اور فیصلہ پتا چلے گا پھر اس میں تردد نہیں آئے گا ہم ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوں گے حدیث سے تو پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہی نہیں تھا ریلی میں بھی نہ دوں کیسے نہیں دوں گی سسرال تو بہت تنگ کریں گے اس کی تو کوئی پوزیشن اور سٹیٹس نہیں رہ گا اس کی تو کوئی عزت نہیں ہو گی اس کا تو مزاق اڑایا جائے گا اس کی تو تنقید کی جائے گی اس کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے اس کے سسرال والے اور پھر اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی بس دل میں تردد اور پھر کیسے تسلیم کرنا یسلیم تسلیمہ یہ نہیں کہنا کہ اچھا چلو بیڈروم کا فنیشر دے دیتی ہوں کچھ ایسی دے دیتی ہوں چلو گاڑی دے دیتی ہوں یسلیم تسلیمہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑے اپنی شہزادی کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جہز کے اونٹنی پر سوار کر کے نکیل سلمان فارسی کے ہاتھ میں پکڑ کے بھیج دیا تھا بغیر کسی بارات اور باجے اور تاشے کے بغیر کسی جہز کے انشاءاللہ بات ہوگی آگے تو پھر میری اور آپ کی بیٹی بھی جا سکتی ہے یسلیم تسلیمہ تب ایمان پورا ہوگا تب ایمان پورا ہوگا پھر عمل ضائع ہو جائیں گے اگر سنت کا اتباع اور حدیث کی عطاعت نہ ہوئی سورہ محمد کے آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا اپنے عمال نہ ضائع کر لینا اپنے عمال نہ برباد کر لینا اگر عطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر سنت کے اتباع سے ہٹ جاؤ گے تو تمہارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے نیکی کا بوجھ نیکی کا پلڑے میں نہیں ڈالے جائیں گے اسی طرح سورہ عمران عمران کے آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے اتیو اللہ واتیو الرسول فائن تولو فائن اللہ لیحب الكافرین اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے مو موڑو گے پھر ہو گے تو پھر یاد رکھنا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا یہ کفر ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو جانے والا عمل ہے سورہ الفتھ کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو تو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا اور جو ان کو سننے سمجھنے کے باوجود ان سے پھر جائیں گے پھر ان کو اللہ عزاباً علیمہ دردناک عذاب دے گا عذاب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رستہ چھوڑنے کے بعد تو رستہ سرات مستقیم رہتا ہی نہیں ہے بھٹک جاتا ہے اللہ کا بندہ سرات مستقیم سے سورہ عذاب میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرقشی نہ فرمانی کرے گا فَقَدْ ظُلَّا ظُلَا لَمُّ بِيْنَا وہ تو بڑے بیان کلیر کٹ طریقے سے رستے سے ہٹ گیا بھٹک گیا تو یہ یہ نقصان ہے سنت کے اتباع کو چھوڑنے اور حدیث کے احقامات کی نہ فرمانی کرنے کا حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی آپ کو قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر سمجھا رہی تھی حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے تو کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں آپ نے اپنی ذات اقدس کے حوالے سے فرمایا کہ جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تمہارا نفس یعنی ہماری خواہشیں آرزویں تمنایں ڈیزائرز جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی اور وہ حدیث کی الفاظ بھی ہیں کہ فرمایا گیا آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری اطاعت کا انکار کی اس نے گویا جنت میں جانے کا انکار کر دی تو یہ اہمیت ہے حدیث کو پڑھنے سنت کو سمجھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنانے کی آج اس ابتدائی نشست میں میں یہ تمہیدی بات اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آج کمات اور سارے کے سارے بخاری کی تعلیمات کو پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور اس کو اپنانا اپنی زندگی میں رائج کرنا کیوں ضروری ہے ہم جو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اپنانے سے نجات ہے یہ میں آج سب کچھ اسی لیے بتا رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں تاکہ واضح طور پر بیان اور دو ٹوک طریقے سے یہ بات سمجھا جائے کہ نجات کے لیے جنت کے قصول کے لیے سرات مستقیم پر استقامت کے لیے جہنم کے رستے سے بچنے کے لیے اور عمال کو نیکیوں کے پلڑے میں داخل کرنے والے عمال بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حدیث کو سنا جائے حدیث کو سمجھا جائے حدیث کے مطابق عمل کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اس کا اتباع اور اس کو اپنایا جائے کچھ اور بنیادی سی باتیں ہیں جس ابتدائی نشیست میں ضروری کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ وضاحت کروں گی کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر تین میں واضح طور پر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا فرمایا جا رہے اللہ فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خواہشاتیں نفس سے بات نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا آپ کا عمل آپ کا قول اور فیل اس کے پیچھے متحرک چیز کیا ہوتی تھی اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا سوائے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا تھا حدیث اور سنت کا ذریعہ وحیِ الٰہی ہے یہ کیسے ہوتا تھا اصل میں کچھ ایسے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر جبرائیل وحی لاتے تھے تو آپ کے علا قلبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو حفظ کروا دیا جاتا تھا اور وحی کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان کو تلاوت کر کے سناتے تھے قاتبین لکھ لیتے تھے حافظین یاد کر لیتے تھے تو یہ وحی جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی یہ وحیِ مطلوع ہے قرآن کی تلاوت کی جانے والی وحی لیکن اسی وحیِ مطلوع کے ساتھ قرآن کی آیات والی وحی کے ساتھ جو احقامات اس وحی میں نازل ہوتے تھے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم حضرت جبرائیل اللہ کے بیان کردہ وحی کے الفاظ میں انہی احقامات اور انہی باتوں کو ایکسپلین کرتے تھے تشریح کرتے تھے اس کی وضاحت اور اس کی توضیح کرتے تھے اللہ کی وحی کے الفاظ میں حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشریح اور ایکسپلینیشن جو حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے الفاظ میں کرتے تھے یہ تشریح قرآن کی آیات میں شامل نہیں ہے یہ وحیہ مطلوع کی شکل میں ہم تک نہیں پہنچی ہم تک کیسے پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات اور انہی احقامات کی وضاحت بول کے کی اور ہم تک حدیث پہنچائیں ان قرآن کے احقامات کی عملی تشریح کر کے ہم تک سنت کے ذریعے پہنچائیں اس کو وحیہ غیر مطلوع یا وحیہ خفی چھپی ہوئی پوشیدہ اور تلاوت نہ کی جانے والی وحی کہتے ہیں یہ وحیہ غیر مطلوع یا خفی وحی اصل میں ذریعہ ہے حدیث اور سنت کا تو حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحیہ الہی ہی ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے وحیع از ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا قرآن بھی محفوظ ہے اور نمونہ قرآن حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے اللہ نے قرآن میں سورة قیامہ میں فرمایا ہے نا کہ جو وحی آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے آج ہم حدیث میں بھی پڑھیں گے کتاب بدل وحی آج ہم شروع کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی سے حرکت نہ دیں ہم اس کو یاد بھی کروا دیں گے پڑھوا دیں بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے گویا وحی اور قرآن کی آیات کو بعد میں سمجھایا جاتا تھا وحی کے الفاظ میں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی بنیاد اور ذریعہ تھا حدیث میں بھی ابو دعود میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلِّ اَلَا اِنِّ اُوْتِیتُ الْكِتَابَ وَمِسْلَهُ مَعَاهُ دیکھو سن رکھو خبردار ہو جاؤ کہ بے شک میں اُوْتیتُ میں دیا گیا ہوں کیا؟ الْكِتَابَ قرآن دیا گیا ہوں اور اس کی مانند اس کے ساتھ دیا گیا تو یہ جواز ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحیِ الٰہی ہی پر مشتمل ہے اور یہی وحی ہے جس کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے اس کے ساتھ یہ بھی میں واضح کرتی چلوں گی کہ آج کے دور میں باقاعدہ کچھ تحریکیں کچھ تنظیمیں حدیث کی نفی خود بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی حدیث اور سنت سے خائف کرتی نظر آتی ہیں ان میں سے ایک تحریک جو برے صغیر میں ہے اسے قرآن کافی تحریک اسلام جراج پوری نامی ایک شخص نے یہ تحریک جو ہے وہ برے صغیر میں شروع کی تھی اور اس کو قرآن کافی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہر دور میں منکرینِ حدیث اور موترزینِ حدیث حدیث کا انکار کرنے والے اور حدیث پر اطراز اور نکتہ چینی کرنے والے ہر دور میں رہے حالنکہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ ویعی ایلائی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر انکار کرنے والے بھی ہیں اور اس پر اطراز کرنے والے بھی ہیں تو آج چونکہ بنیادی علوم پر بات ہو رہی ہے تو میں بیسک سی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی بہت زیادہ ڈیٹیل کا تو وقت نہیں ہوگا منکرینے اور موترینے حدیث کے جو بنیادی پانچ اعتراضات ہیں سب سے پہلا اعتراض جس کو وہ جواز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پیغام رسانی کا کام تھا اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 کوٹ کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے ما علی الرسول اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے سورہ مائدہ کی آیت کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو خود کہا ہے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اللہ کے حکمات پہنچانے کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تبلیغ اور دعوت دیفنیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی لیکن آپ صرف مبلغ اور دائی نہیں ہیں آپ کو تو اور بہت سے ذمہ داریاں قرآن میں دی گئی ہیں اور قرآن کی آیات بھی اس بات کے تصدیق کرتی ہیں مثلا وہ ایک ہی آیت جو قرآن میں چار دفعہ آتی ہے سورہ بقرہ میں دو دفعہ آتی ہے سورہ الامران میں بھی وان سکسٹی فور آیت اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو وہ ایک ہی مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آتی ہے سورہ البقرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اچھی طرح تعلیم دیتے تھے ان کو حکمت اور دانائی سکھاتے تھے اور ان کا تذکیہ کرتے تھے صرف پہنچاتے تو نہیں تھے یہ تو قرآن میں اللہ نے چار دفعہ یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ آپ معلم بھی تھے اور معلم کیا کرتے ہیں ٹیچر استاد کیا کرتے ہیں کہ صرف سلبس کو پڑھ کے سنا دیتا ہے نہیں تعلیم میں تشریح بھی ہوتی ہے توزیح بھی ہوتی ہے ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ہوتی ہے اور اس کا رول موڈل بھی ہوتا ہے ٹیچر کو اس کے سٹوڈنٹس آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اس کو گلیمرائز بھی کرتے ہیں اس کو کوپی بھی کرتے ہیں تو آپ کو تو معلم قرآن بنایا گیا ہے اسی طرح سورہ حضاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کیا کہا ہے صرف آپ تک پہنچانا ہے نہیں زندگی میں آپ کو تو ایک رول موڈل بنایا گیا آپ کو تو نمونہ تقلید بنایا گیا صرف پہنچانا تو آپ کے ذمہ داری نہیں کوٹ کیا گیا قرآن میں اسی طرح سورہ عراف میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں سورہ عراف کے آیت نمبر 157 میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے پاس حلال اور حرام قوانین کو والٹر کرنے کا بھی مجاز دیا گیا ہے سورہ حیشر کی آیت نمبر 7 تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو لے لو جسے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری کا تو کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں آپ کو صرف دائی اور مبلغ نہیں آپ کو مبلغ آپ کو قانون ساز بھی بنایا گیا ہے آپ کو معلم بھی بنایا گیا ہے آپ کو کانسپس دینے والا سمجھانے والا بھی بنایا گیا پھر اس کے بعد تو گویاں اب دوسرا اعتراض جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لئے قرآن کافی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث اور سنت اور کسی اور کو رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سب سے پوائنٹلیس اور اللوجیکل اعتراض ہیں ان اعتراض کرنے والوں کو تو میں سب سے پہلے یہی سوال کروں گی کہ اگر قرآن صرف قرآن کو لے کر ہم نے اپنا دین مکمل کرنا ہوتا تو جو دین کے ابتدائی ستون نماز ازان کیسے دیں گے ازان کے قالمات کہاں سے آتے ہیں کیا قرآن میں پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نماز کیسے پڑھیں گے تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا قیام میں کھڑے میں ہاتھ کیسے باندیں گے کونسا ہاتھ اوپر کونسا ہاتھ نیچے قیام میں کیا پڑھیں گے رکو میں کیا پڑھیں گے رکو کی پوزیشن کیا ہوگی سجدے میں پوسچر کیا ہوگا سجدے میں کیا پڑھیں گے تشاہد میں کیا پڑھیں گے سلام کب پھیریں گے کیا نماز کا طریقہ قرآن میں ہے قرآن میں تو اللہ حقیم السلام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تو یہ سارے کے سارے احقامات پاکی تہارت تہارت جو نصف ایمان ہے قرآن میں کتنا ہے وضو کا غسل کا تذکرہ اور تیمم کا نام یہ سب کیسے ہوں گے کیسے اپنائے جائیں گے اس کے سارے کے سارے احقامات کہاں سے آتے ہیں سننا سے حدیثی سے تو ان کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے تو یہ اعتراض ٹوٹلی پوائنٹلس اور بیسلس ہے کوئی بے بنیاد ہے اس کے بعد اگلے تین اعتراضات تینوں اعتراضات میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں پھر ان کی نفی کے لیے آپ کو پوائنٹس بتا دوں گی ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیث لکھنے سے منع کیا آپ نے سٹپ کیا صحابہ اکرام کو کہ حدیث نہ لکھیں دوسرا اعتراض یہ کہ صحابہ اکرام نے نہ حدیثیں یاد کی نہ حدیثیں لکھیں حدیث حفظ کی نہیں گئی حیات طیبہ میں نہ لکھی گئی نہ حفظ کی گئی اور پانچمہ اعتراض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً دو تین سو سال تک حدیث گوشہ خمول میں پڑی وی تھی بھولی بسری وی تھی کوئی اس کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں تھی فول ٹو تھری ہنڈرڈ ہیئرز کے بعد اس کو نکالا گیا اور پھر اس کو جمع کیا گیا اور پھر اس کی تدوین ہوئی ایسا نہیں تھا اب پوائنٹ وائز اگر میں آپ کو جلدی سے انہتراضات کا جواب دے دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بالکل ابتدائی مکی دور میں آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا ایک تو یہ کہ یہ لوگ عرب کے لوگ انپڑھ تھے illiterate تھے literacy rate بہت کم تھا اور سیکنڈ بات یہ کہ قرآن ان کو بالکل ابھی آغاز میں سن رہے تھے it was all new for them تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کتابت قرآن ہو رہی تھی قرآن کی کتابت ہو رہی تھی اگر ساتھی حدیث لکھنے لگتے تو شروع میں بھی جب ان کے لئے یہ قرآن کی زبان بھی بالکل نئی تھی وہ سب کچھ گڑمڑ ہو جاتا خلط ملط ہو جاتا قرآن اور حدیث تو اس لئے ان کو بالکل initial phase میں اس سے منع کیا گیا بالکل initial مکی phase میں اس کو منع کیا but then at a later part of his life اور پھر باقی کی ساری زندگی آپ نے ایک نئی قصیر موقعوں پر حدیث لکھنے کی تاقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا میری حدیث کو بیان کیا کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں دعود اور مسلمت احمد میں حدیث ہے حضرت عمر بن علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انفنا واقعہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کی باتیں اور آپ کی حدیثیں سنتا تھا تو میں لکھ لیتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں لکھتے ہو مت لکھا کرو تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں لکھ لیا کروں تو آپ نے فرمایا اکتب لکھ لیا کرو اور پھر آپ نے قسم کھائی فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اُذَاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا گویا آپ نے حضرت عمر بن علیہ وسلم کو لکھنے کی تاقید کی اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوا حضرت عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے ترمزی میں حدیث ہے اس نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں جو ہوں وہ بہت سی حدیثیں میں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن علیہ وسلم کو حدیثیں یاد رہتی ہیں مجھے نہیں یاد رہتی راوی فرماتے ہیں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے کوئی لکھنے کا حکم پھر اسی طرح حضرت عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے کچھ حوایات میں ہے کہ یہ حجت الودا کے موقع پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اشاد کیا اور ایک یمن سے ایک صاحب جو تھے وہ آئے ویتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ اشاد کیا مجھ تو بھول جائے گا تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا اکتبولی ابی شاہ ابی شاہ کے لئے لکھو اور اس کو لکھ کے دے دو حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیثیں مجھ سے زیادہ یاد ہوتی تھی کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیام میں وہ ایک صحیفہ رکھتے تھے لکھیوی حدیث تو یہ بالکل انیشل پیز میں آپ نے منع کیا بعد میں اگر وہ کچھ ایک حدیثیں موجود ہیں تو وہ بھی منسوخ ہیں بعد والی حدیثوں کی وجہ سے اور ویسے بھی ان کچھ حدیث کو لے کر ان ساری کو ڈسریگارڈ نہیں کیا جا سکتا پھر صرف یہ نہیں کہ آپ نے لکھنے کی تاقید کی آپ نے حدیثوں کو حفظ کرنے سنانے پاس آن کرنے کی بھی تاقید فرمائی ہمیں پتا چلتا ہے صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہرین سے بنی عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلیمات سنی اور حدیث کے حقامات سنیں اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم نے سنی ہے ہمیں تو باتیں بھول جائیں گی ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ان کو یاد کرلو ان کو حفظ کرلو اور جب پیچھے تمہارے لوگ ہیں ان کو ان کی خبر دو خبر دینے کی اور حدیثوں کو آگے پیش کرنے کیلئے پاس آن کرنے کیلئے تو وہ فتح مکہ اس کے حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ مسرور اور شاداب رکھے خوش رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اسی موقع پر آپ نے تاقید بھی فرمائی تھی کہ جو یہاں پہ نہیں ہے وہ غائب لوگوں کو پہنچا دے حاضر شخص غیر حاضر لوگوں کو پہنچا دے اور پھر ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میری حدیثیں کوٹ کرنی ہے تو اس میں جھوٹ نہ بولو سچی باتیں بتاؤ میرے ساتھ غلط چیز منصوب نہ کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے آپ نے فرمایا من قصب علی متعمدن فَلْيَتَبَذَّعُ مَتْقَتَعُ مِنَ النَّارِ جس نے دانستہ مجھ پر خدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا پھر آپ نے فرمایا حدیث بیان کیا کرو لیکن جو دانستہ جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا بخاری میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹی باتیں منصوب نہ کرنا فَإِنَّهُ مَنْ قَزَبَ عَلَيَّ فَيَلِجَ الْنَارِ کس میں کوئی شک ہی نہیں جو میرے ساتھ جھوٹ منصوب کرے گا وہ جہنم میں جا گرے گا پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَقُلْ مَا لَمَقُلْ جو وہ بات کہے گا جو میں نے نہیں کی اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا تو بہت زیادہ تاقید اس لیے صحابہ اکرام بہت زوک اور شوق اور دھیان سے حدیثیں سنتے تھے حضرت عمر کا اور ان کی ہمسائے کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باری بانٹی ہوئی تھی ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا ہوتا اور حدیث سنتا تھا اور آ کے اپنے ہمسائے کو بتاتا تھا اور ایک دن میرا ہمسائے جاتا تھا وہ سن کے سیکھ کے لکھ کے آتا تھا اور وہ مجھے بتاتا تھا تو بہت شوق سے شگف سے سنتے تھے سیکھتے تھے یاد کرتے تھے لکھتے تھے حفظ کرتے تھے ان کی تو باقاعدہ درس حدیث کی محفلیں ہوتی تھیں اور باقاعدہ اتمام کرتے تھے وہ ان چیزوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں سے غافل تھے اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے باقاعدہ ہلکہ درس جو تھے وہ حدیث کے باقاعدہ موجود تھے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایون صحابہ اکرام خلفہ راشدین میں سے چاروں کے پاس حدیث کے صحیفے تھے حضرت علی حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیفہ علی تو بہت مشہور ہے پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کا ایک صحیفہ تھا بہت سے صحابہ اکرام کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے اور یہاں تک پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جب صحیفے لکھتے تھے اور احادیث ایک دوسرے کو بتاتے تھے تو اتنا اتنا دھیان اور اتنی کوشش اور اتنی فکر کہ ان کے تو چہرے زرد ہو جاتے تھے جب یہ حدیث کوٹ کرتے تھے اور کانپنے لگتے تھے احتیاط حدیث بھی ہے تحقیق بھی ہے حفاظت بھی ہے یاد بھی کیا جا رہا ہے اور لکھی بھی تھی کچھ صحابہ اکرام کا اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے پانچ ہزار تین سو چھوہتر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے دو ہزار چھوہتیس حدیث حضرت انس بن مالک سے دو ہزار دو سو چھاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے دو ہزار دو سو دس اور اور بھی کثیر صحابہ اکرام سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں پھر اس کے بعد اگلا دور تابعین کا دور تابعین میں بھی کتنے محدثین کا تذکرہ ملتا ہے حسن بسری ہے ابن سیرین ہے امام زہری ہے علی بن حسین ہے امام زانی العابدین جن کا نام بتایا جاتا ہے سید بن مسیب مطلب اتنے اور پھر سب سے بڑھ کے تابعین کے اندر کتاب الاثار جس میں امام العاظم امام ابو حنیفہ نے ہزاروں کی تعداد میں کچھ کتب میں تو میں نے دیکھا کہ چالیس آہد ہزار احادیث چوہیں وہ امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار میں جمع کی اور یہی پھر اگلی احادیث کی کتابوں کا ذریعہ بنی پھر تابعین تابعین کے بعد اگلا پیریٹ اس میں تو امام مالک کی موتا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور امام مالک کی موتا امام مالک جو ہے اسی سے آگے پھر تخریج ہوئی بخاری کی اور مسلم کی تو گویا صحابہ کے دور میں بھی لکھی گئیں یاد کی گئیں حفظ کی گئیں سنی سنائی پڑھائی سمجھائی گئیں پھر تابعین کے دور میں اور پھر تابعین کے دور میں and i again repeat تابع تابعین کے دور میں موتا امام مالک یہ تباہ تابعین کے دور میں لکھی جا چکی تھی اور یہ اتراز ہے کہ دو سو سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی اور تیسرے صدی کے اندر حدیثیں جمع کی گئی ایسا کوئی معاملہ نہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تابعین اور تباہ تابعین کے ادوار میں قرآن کو حفظ کرنے کا جتنا شوق تھا اتنا ہی حدیث کو حفظ کرنے کا ان کے تو گلی کوچوں میں قول اللہ و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونچتی تھی حافظین حدیث بہت قصیر تھے تابعین اور تباہ تابعین کے ادوار میں اور پھر تباہ تابعین کے بعد کا دور جو ہے اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر ساہی ستہ یہ جو چھے حدیث کی کتابیں ہیں بخاری، مسلم، نسائی، ترمزی، ابن ماجہ، ابو دعود یہ چھے حدیث کی کتابیں یہ تباہ تابعین کے بعد کے دور میں آ چکی تھی تو حدیث کا لکھنا اس کی تدوین دو تین سو سال تک یہ گوشہ خمول میں ہرگز نہیں پڑی رہی تھی یہ لکھی گئی تھی لکھائی گئی تھی اور حفظ کی گئی تھی اور اس کی حفاظت کی گئی تھی اللہ نے اس کی حفاظت کا باقاعدہ ایک سسٹم تھا اللہ ہمیں حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اس کو ماننے اور اس کو اپنانے اور اس کو سیکھنے سکھانے کا ذوق اور شوق عطا فرما دے حدیث کے حوالے سے تو میں نے مختصر سا تعارف اس کی تدوین اور اس کی حفاظت سے بھی مختصر سا تعارف کروائے اور جو مدرزین ہیں ان کے جوابات بھی میں نے آپ تک پہنچائے اور ان کے اعتراضات کی نفی کے جواز بھی میں نے قرآن و حدیث سے آپ تک پہنچا دیئے اب تھوڑا سا اپنے اگلی نشستوں کا تعارف اگر ہم کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آج سے ہی پہلی ربیو الول سے اپنے دورہ حدیث بخاری کے دورے کا آغاز کریں گے بہت دیر سے میرے دل میں یہ خواہش اور آرزو تھی کہ دورہ حدیث کا بھی احتمام ہو اور رمضان میں جب بھی ارادہ کرتی اور سوچتی خود بھی پروز ان کانز اور سب کچھ لوگوں کی خواہش اور پھر مشاورت بھی کرتی تو ہمیشہ اسی بات پہ انڈ اپ کرتی کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن کا دور کیا تو لوگ رمضان المبارک پہ تو قرآن ہی سننے کا شغف اور شوق رکھتے ہیں اب پچھلے کچھ دنوں سے رمضان کے بعد بہت پچینی بھی تھی اور خواہش بھی تھی کہ کس طرح دورہ حدیث کا پندوبست ہو اور کیسے ایک مہینے میں بخاری کا دور ہو کیسے پلان کروں ربی نیل امان زلطہ علیہ من خیرین فقیر کی دعا میں بہت ریگلرلی پڑھ رہی تھی کہ اللہ نے بہت ہی کرم کر کے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمارے معاشرے میں رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق اصل میں یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ تو قرآن سے شغف اور قرآن کا شوق بہت زیادہ ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ربی الاول کے مہینے میں اکثر ایک محول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار بڑا والہانہ طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت رائج ہے ناد خانی کی محفلے ہوتی ہیں مشاعرے ہوتے ہیں سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں ریلیاں نکلتی ہیں جلوس نکلتے ہیں تو یہ عاشقانے معاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں محبت میں بہت زیادہ والہانہ اظہار نظر آتا ہے پورا مہینہ ہی نظر آتا ہے اس پر انشاءاللہ اس کی حقیقت پر پھر کہیں آگے ضروری بات کروں گی لیکن اس کو trying to make the best out of it ایک حکمت عملی کے تحت میں نے یہ سوچا کہ جب اس میں اتنی دلوں میں محبت اور عقیدت اور یاد ہے تو پھر اس کو بہترین طریقے سے کیوں نہ استعمال کیا جائے ان جذبات کو ان مہینے کے جذبات کو کہ اصل جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کو سمجھا جائے ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے ان کی حدیث کو سمجھا جائے سیکھا جائے اور اپنایا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم یہ جذبات اس مہینے میں اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے والہانہ انداز میں نظر آتے ہیں ہم ان کا فائدہ اٹھا کے اسی مہینے میں ان کو حدیث اور سننا سے متعارف کروانے کے لیے حکمت عملی کا تقاضی سمجھ کے کیوں نہ استعمال کر لیں یہ ایک بدت نہیں ہے یہ ایک حکمت کا تقاضی ہے جو ہم انشاءاللہ اس مہینے میں یہ انشاءاللہ حدیث کا یہ دورہ کریں گے اللہ اس میں برکت بھی ڈالے اس کو قبول بھی کرے ہم سب کو حدیث سمجھنے سکھانے کا موقع بھی دے اور پھر جب آن لائن ہوگا تو سب اپنے گھروں میں انشاءاللہ بہت کنوینئنٹلی سن بھی لیں گے ہم انشاءاللہ آج سے پہلی ربیع الول سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اور انتیس دنوں کا یہ سیشن ہوگا انتیس ربیع الول کو اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور پھر تکمیل کی ہم دعا بھی اجتماعی طور پر انشاءاللہ تعالی کریں گے اور سیشن جو ہے وہ ہمارا دو گھنٹے کا ہوگا دور ہے قرآن تو دھائی گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن شاید مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی شروع میں میں اس کو فوری طور پر تو دو گھنٹے کا ہی رکھوں گی پھر اس کے بعد رسپونس دیکھیں گے آئندہ سالوں میں کیسا ایک شغف اور شوق بڑھتا ہے لیکن ابھی ان سیشنز میں اس کو ہم دو گھنٹے کا ہی چلائیں گے اور زہر اور مغرب کے درمیان زہر اور اثر کے درمیان اثر کے نماز کا ٹائم جو ہے اس کا دھیان رکھے ہم اس کو براڈکاسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو استقامت بھی دیس ہم سب کی اس معاملے کو قبول بھی فرمائے اور بخاری کا انتخاب اس حوالے سے کیا گیا کہ حدیث کے جو درجے ہیں تو درجہ اول وہ حدیث ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق کنلے ہیں یعنی دونوں میں ہیں وہ درجہ اول ہیں اور جو صرف بخاری میں ہیں وہ درجہ دوم کی حدیثیں ہیں تو بخاری کو اسی لیے میں نے پک آؤٹ کیا کہ ہم درجہ اول اور درجہ دوم کی حدیثیں پڑھیں گے اور بخاری میں ساری حدیث سکھی ہیں تو اس حوالے سے بخاری کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان سیشنز میں اوبیسلی فرم کور ٹو کور ہم ساری کتابیں تو نہیں پڑھ سکیں گے اس کی کوشش میری ہوگی کہ ہم حدت الامکان زیادہ سے زیادہ وہ کتابیں کور کر لیں جو ہماری ذاتی زندگی پر مشتمل ہیں اور جن کے اندر احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے لیکن جیسے کچھ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر احم ہیں لیکن جیسے کتاب البیو ہے کاشتکاری کے مسائل کھیتیباری کے مسائل یا جھگڑوں کے مسائل یا وقالت کے مسائل وہ ہماری زندگی کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے ان کو شاید ہم اس دورے میں شاید ٹچ نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ بہت بھرپور کوشش ہوگی یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ مدد بھی فرمائے رہنمائی بھی کرے آسانی بھی کرے ہم سب کو استقامت بھی دے ثابت قدمی بھی دے شوق اور شغف دے اور بہترین تڑپ اور لگن کے ساتھ اس کو سننے اور سن کر اس کو مان کر اپنانے کی بہترین توفیق اطاف فرمائے تو انشاءاللہ اس تمہید کے ساتھ میں بات شروع کروں گی اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو حدیث کا ایک بنیادی سا میں آپ کو تعرف کروا دوں کہ حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک حدیث کی سند سند is the chain of transmitters وہ جو راویان کی لڑی ہے اسے سند کہتے ہیں کہ فلاں تبا تابعی نے فلاں تابعی سے اور پھر اس تابعی نے فلاں صحابی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے تو یہ جو chain of transmitters ہے اسے حدیث میں سند کہتے ہیں اور جو actual substance اور مضمون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظیں اس کو حدیث کا متن کہتے ہیں اور حدیثیں میں بہت زیادہ حدیث میں تو نہیں جاؤں گی حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں جو حدیث کے پیمانے پر بلکل ہنڈرڈ پرسن ریلائبل ہیں اور اوٹھنٹک ہیں حدیث حسن ہے اور پھر حدیث ضعیف ہے حدیث حسن جو ہوتی ہے اس سے احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں شریعت کے اور وہ ریلائبل اور ڈیپینڈبل ہوتی ہے شریعت کے حقامات کے لیے جواز کے لیے لیکن ضعیف احادیث جو ہیں ان سے شریعت کے حقامات اخذ نہیں کیے جا سکتے یہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹ پر مبنی احادیث ہوتی ہیں اور اگر چین آف ٹرانسمنٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ایک حدیث حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں مرفوح حدیث وہ جس میں سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے اسے مرفوح حدیث کہتے ہیں وہ جس میں سند ایک صحابی تک جاتی ہے اس کو مقتوح حدیث کہتے ہیں یعنی صرف صحابی تک گئی ہے لیکن صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت نہیں اس کو مقتوح حدیث کہتے ہیں اور پھر موقوف حدیث جو صحابی تک بھی نہیں صرف تابعی تک جاتی ہے اسے موقوف حدیث کہا جاتا ہے حدیث قولی ہے جس میں آپ نے بول کر بات فرمائی حدیث عملی ہے یعنی سنت ہے جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اور حدیث تقریری بھی ہے تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ہوتا ہوا دیکھا ایک ایکٹیوٹی ہوتی بھی دیکھی کوئی سرگرمی ہوتی بھی ہاپننگ ہوتی بھی دیکھی آپ نے اس کو ابزورف کیا لیکن آپ نے منع نہیں کیا تو یہ حدیث حدیث سے تقریری ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زکوان کو نفل نماز میں ایک لکھی ہوئی چیز سے قرآن اپنے قیام میں پڑھتے ہوئے دیکھا ریڈ کرتے ہوئے اپنے قیام میں دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے منع نہیں فرمایا تو گویا نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا حدیث تقریری سے ثابت ہے تو قولی حدیث عملی حدیث اور تقریری حدیث یہ حدیث کی کچھ قسمیں ہیں بخاری میں ہم نے مختصر بخاری کو صرف اس لیے پک آؤٹ کیا ہے اور یہ والی مختصر بخاری ہم نے اس لیے پک آؤٹ کیا ہے میں نے بہت سی مختصر بخاری کی ڈیفرنٹ والیومز جو تھی وہ دیکھی تھی لیکن اصل جو مفصل بخاری ہے اس میں کئی دفعہ ایک ہی حدیث کا مطن اور سبسٹنس مختلف راویوں کے نام سے بار بار دہرائی جاتا ہے تو مختصر بخاری میں اس ریپیٹیشن کو نکال دیا جاتا ہے اور احکامات والی جو ساری احادیث ہیں جو ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی اس کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ جو کتاب ہم نے منتخب کی تھی اس میں صرف ریپیٹیشن کو نکالا گیا اور احکامات والی کوئی چیز ریپیٹیشن کے زمرے میں فالتو کوئی چیز نہیں نکالی گئی اس کی پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی ویسے جو لینا چاہتے ہیں کروا سکوں گی بس صرف مختصر ان اتنا بتا دوں کہ محمد بن اسماعیل بخاری ان کو ان کی بخارہ کی ولادت کی وجہ سے کہا جاتا تھا جمعے کے روز پیدا ہوئے تھے پیدا ہونے سے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے والد فوت ہو گئے والدہ نے ان کی پرورش کی اور بہت ہی عالی تعلیم و تربیت دی چھوٹی عمر کے تھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور والدہ پھر بہت گڑ گڑا گڑ گڑا کہ اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے بیٹے کی بینائی کی دعا کرتی تھی ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہوتی ہے ماں کی دعا تو تقدیر بہتی اور تحجت میں ماں کی دعا تو واقعی واقعی وارے نیارے کر دیتی ہے حضرت امام بخاری کی والدہ کی یہ دعا تھی کہ پھر ایک دن وہ سوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب میں آ کر یہ خوشکبری دی کہ تمہارے بیٹے کی تمہارے نور نظر کی نور بصیرت لوٹا دی گئی ہے تمہارے نور نظر کی نور بصیرت لوٹا دی گئی ہے صبح اٹھیں تو واقعی بیٹے کی بنائی اود کر پلٹ چکی تھی اب حضرت امام بخاری بہت ہی ذہین تھے بہت بلا کا حافظہ تھا حدیث کا بہت زیادہ شوق اور ذوق تھا اپنے حافظے کو پورے کا پورا حدیث کے لیے پیش کر دیا سولہ سال کی عمر تک بہت کثیرہ حدیث جو ہیں وہ حفظ کر چکے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوق بھی بہتا حدیث کو جمع کرنے کا اور حدیث کی تدوین کا بگر کوئی رستہ اور کوئی جیسے ہوتا ہے نہ کہ کوئی کسی کام کا سرہ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر ان کو ایک دفعہ خواب آئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشابے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تشریف فرمایا میں ان کو پنکھا جھل رہا تو اپنے استاد سے جن کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تھا ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس زبردست حافظے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جھوٹ کو مٹا کر ہٹا دیں گے بس یہ وہ ایک نکتہ آغاز تھا وہ جو حمد نہیں ہو رہی تھی استاد پہلے بھی بہت زیادہ اس بات پر مائل کرتے تھے بس اس کے بعد حدیث کی تدوین اور لکھنا شروع کر دیا اور امام بخاری خود کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک حدیث تحقیق اور تصدیق کے بعد جب میں لکھنے لگتا تھا تو باوضو ہو کر نفل پڑھنے کے بعد اس کو لکھتا تھا اللہ کے ہاں کسی چیز کو اتنا درجہ جو مل جاتا ہے اور اس کی اتنی اتنی اللہ ذکر خیر قائم رکھتا ہے اس کے پیچھے جو اخلاص اس کے پیچھے جو خلوص جو بہترین نیت ہوتی ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بھی بہترین نیت خلوص اور اخلاص عطا فرمائے اب جی پہلے باب سے شروع کرتے ہیں مختصرا میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ قرآن میں تو صورتیں ہوتی ہیں لیکن ہم جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر چپٹرز کو کتاب کہا جاتا ہے کتاب بد الوحی کتاب الیمان کتاب الیلم کتاب تو صورت کا نام لینے کی بجائے یہاں پر کتاب کا نام لیا جاتے اور وہ کتاب ایک خاص ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ چپٹر ہوتا ہے قرآن میں رکوات ہوتے ہیں لیکن حدیث کی کتاب میں باب ہوتے ہیں قرآن میں رکو کے اندر آیات ہوتی ہیں لیکن حدیث کی کتاب میں باب کے اندر احادیث ہوتی ہیں کسی باب میں ایک حدیث کسی میں دو حدیث ہیں کسی میں زیادہ حدیث ہیں depending upon the fact کہ اس topic کے ساتھ related کتنی احادیث جو ہیں وہ لکھنے والے کو محدث کے علمے اور تحقیق اور تصدیق سے ثابت ہیں تو بہرحال کچھ احادیث اگر اس کی importance کے حوالے سے تاکہ ہمیں استقامت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے حضرت ابو حریرہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ دمشق میں تھے اور ایک شخص ان کے پاس حدیث کی تحقیق اور تصدیق کے لیے پہنچا تو حضرت ابو حریرہ نے اس سے سوال کیا کہ اے میرے بھائی تم مجھے بتاؤ تم جو اتنی دور سے آئے تم کوئی کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے اور ساتھ مجھ سے حدیث کا مسئلہ پوچھو یا صرف اتنی دور سے سفر کر کے یہ حدیث ہی کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے تو اس نے کہا کہ میں اور کوئی غرض نہیں تھا میں صرف آپ سے حدیث کی تحقیق اور تصدیق کے لیے آیا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی الفاظ کی خوشکبری نہ سنا دوں کہ جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے دین کا علم سیکھنے والے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کون کرتا ہے حدیث کو پڑھنے کے لیے استقامت کے لیے میں سنا رہی ہوں کہ جس دن قدم ڈگمگائیں گے یہ حدیثیں پڑھ لیجئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش اور رحمت کی دعائیں قرآن اور خدیث کا علم سیکھنے والے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے جتنی دیر وہ اس محفل میں بیٹھا رہتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مدینہ کی گلی میں ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر لوگ ہس رہے تھے پیچھے کچھ لوگ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ درس حدیث ایک دوسرے کو حدیث سکھاس اور بتا اور پڑھا رہے تھے تو آگے گزرے تو کچھ دوست جو تھے وہ بیٹھے ہس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے اور گپ شپ میں لگے ہوئے تھے تو ان ہسنے ہس آنے والے لوگوں کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا افسوس ہے یہ افسوس ہے تم پر کہ تم یہاں بیٹھے ہس کھیل رہے ہو اور وہاں یعنی فلان جگہ کی نشاندہی فرما کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہاں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ کون سی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم ہو رہی ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ فلان جگہ وہاں پہ ایک حلقہ درس کا اتمام ہے حدیث کے حلقہ درس کا تو حدیث کی محفلیں یہ وہ محفلیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی ماں باپ کی وراثت کے تقسیم کے موقع پر کیا خیال ہے کبھی غائب ہوتے ہیں کبھی غیر حاضر ہوتے ہیں سارے بیٹے بہویں سب ہی آ جاتی ہیں دیکھنے کیلئے کہ ہمارا کوئی حق نہ مار لے ہم کسی چیز سے محروم نہ ہو جائیں کوئی چیز ہم سے رہ نہ جائے کوئی دوسرے لے نہ جائیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی بخاری کی ان احادیث میں حاضر رہنا ہے جمع رہنا ہے کوئی اور کوئی ایسی چیز لے نہ جائے جس سے میں محروم نہ رہ جاؤ اس کو سمیٹھنا ہے اس کو چیرش کرنا ہے اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو اپنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تو فرمایا تھا رعوزت الجنہ جنت کے باگ جب تمہارا گزر وہاں سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو صحابہ اکرام نے فوراں ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعوزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ذکر کی تعلیم کی محفلیں یہ وہ محفلیں ہیں یہ رعوزت الجنہ ہیں یہ رعوزت الجنہ ہیں یہ محفلیں یہ نشستیں اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے دین کی تعلیمات کی محفلیں برپا ہوتی ہیں اس کو تو اللہ نے وعدہ فرمایا میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کا ذکر اللہ کی احکامات اللہ کی تعلیمات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دلوں کو سکینہ ملتا ہے شیطان کی اکساہتوں سے دل بچ جاتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے فزقرونی از قرقم کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عالم کی فضیلت عابد پر عالم کی فضیلت عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا حدیث کا علم اور فہم ہوتا ہے عالم کی فضیلت عابد پر بلکل ویسی ہے جیسے چودویں کے چاند کی ستاروں پر ہے کوئی کمپیرزن اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر بلکل ویسی ہے جیسی مجھے تم پہ سے کسی ایک پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر فضیلت ہے آپ نے فرمایا وہ یعلم کو عابد پر فضیلت ہے اور بس وہ حدیث بھی ذہن نشین کر لیجی آپ نے فرمایا قرآن کی دو آیات کو پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے ٹو آیات آف قرآن جو ہم دورہ قرآن میں کرتے ہیں قرآن کی دو آیات کو پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے اور ایک باب یہ باب ہے جو ہم یہاں پڑھیں گے ایک باب کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے تو یہ ہے حدیث کے پڑھنے کی اہمیت اللہ ہمیں اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور ان انتیس دنوں میں اس تقامت سے بخاری کو تھامنے اور سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے ربنا سبت اقدامنا کتاب بدلوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کا بیان آپ کو معلوم ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے کوئی پوشیدہ سا خیال کوئی حکم کوئی کلام جو دل میں ڈالا جاتا ہے وہ وحی ہے ایک نبی اور ایک عام انسان میں یہی فرق ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کل انما انا بشرو مستکم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن فرق کیا ہے یوہا علیہ میری طرف وحی کی جاتی تو وحی جو اللہ کے احقامات پر مشتمل تعلیمات پر مشتمل جو دلوں میں ڈالا گیا اسی کی وجہ سے ایک عام انسان اور وحی کیے جانے والے نبی اور رسول میں فرق ہے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جیسے ام موسیٰ کے دل میں وحی کی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا اور پھر اسے تابوت میں رکھ اور تابوت کو سمندر میں حوالے کر دے تیرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو اٹھا میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے اور میں تیری آنکھیں تھنڈی کر دوں گا تو یہ وحی وہ بھی ہے دلوں میں جب اللہ کی طرف سے خیال آ جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی احقامات نہیں ہوتی جانوروں سکھانے کے لیے وحی کی جاتی ہے لیکن جو احقامات الہی حلال حرام نیکی گناہ رہنمائی اور خدایت پر جو مشتبل وحی ہے وہی ایک نبی اور رسول کو ایک عام بشر اور انسان سے ممتاز کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے معاملات کیسے اور کس طرح ہوئے باب نمبر ایک باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انما العمال بن نیات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمال کا دارو مدار نیتوں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کیلئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کیلئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی انما العمال بن نیات امام بخاری نے بھی مسلم میں بھی اور اکثر احادیث کی کتابوں میں بھی اس حدیث کو پہلی حدیث بنا کر شامل کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی ایک بہت بیسک اور فاؤنڈیشنل کانسپٹ ہے جس کو اس میں نریٹ کر کے سکھایا اور بتایا کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی نیت ہی کے ساتھ وہ عمل نیکی کا عمل بنے گا اور اللہ کی ماننے کی ہو خالصت ان اللہ کی اطاعت خالصت ان اللہ کو رازی کرنے خالصت ان اللہ کی ناراضگی سے بچنے نیت خالص اللہ کی جنت کو حاصل کرنے یا جہنم سے بچنے کی ہونا تو پھر ہی وہ عمل عمل سوالے بنتا ہے اور سواب اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اگر اس کے برخلاف نیت دنیا کو دکھانے دنیا کو رازی کرنے اپنے معاشرے کے اصولوں کو ماننے یا نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنے یا دنیا کے نقصانات سے بچنے کی نیت اس عمل کے پیچھے متحرک ہو تو عمل تو ہو جاتا ہے اس کے ورلڈلی ریزلٹس بھی مرتب اور ریوارڈ ورلڈلی بھی مل جاتا ہے اور دنیا میں بھی شاید اس کی اچیومنٹ اور سرگرمی کی ہو جاتی ہے لیکن صرف وما لہم فی الاخیرات خلاق پھر آخرت میں اس عمل کا جس کی نیت صرف دنیا داری کی نیت ہے یہاں کے دکھاوے یہاں کے فائدے یہاں کے نقصانات متحرک ٹریگرنگ فیکٹر تھے پھر اس عمل کا جس کے پیچھے نیت دنیا کی تھی اس کا عجر آخرت میں نہیں ہوتا یہ ہے اخلاص خالص اللہ کی اور خالص اللہ کے لیے یہ ہے نیت اگر درست ہوگی تو وہ عمل نیکیوں کا وزن بن جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں شامل کیا جائے گا اور ثواب کے خصول کا ذریعہ بن جائے گا یہ اخلاص ہے وہ جو فرمایا گیا نا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور ان کی ذریعت کے جو رویے بتائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ناہنو لہو مسلمون ناہنو لہو عابدون کہ اللہ کے لئے ہم مسلم ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیسے ہیں ناہنو لہو مخلصون تو مسلمون اور عابدون کو مخلصون ہونا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیہ حضرت ابراہیم اور مومنوں کی جو صفت بتاتے ہیں عباد اللہ المخلصین اللہ کے خالص بنتے ہیں مخلصین اللہ الدین خون فا علی اللہ اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں خالص اس کی اطاعت ہوتی اور خالص اس کے لئے ہوتی اور کوئی غرض غائط مقصد ہوتا ہی نہیں یہ ہے اخلاص اور کہ میرے حملوں سے کون بچیں گے عباد اللہ المخلصین جن کی نیتیں خالص ہوں یہ وہ نیتوں کا اخلاص ہے جس کا اللہ تذکرہ فرمار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تذکرہ فرمار رہے ہیں کہ یہ اخلاص اور نیتوں کو خالص کرنا اتنا ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لئے اور عمل کو نیکی کا عمل بنانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے پیغام کے ذریعے نیتوں پر اتنا سٹریس کیوں کیا گیا عمل کا دار و مدار نیتوں پر کیوں رکھا گیا اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کس نیت سے کریں ایک شخص نماز پڑتا وہ اس میفیل میں لوگوں کو دکھانے کیلئے پڑتا ہے یا اللہ کو دکھانے کیلئے پڑھ رہے پڑھ تو نماز ہی رہے اٹھ رہے بیٹھ رہ رکو کر رہے سجود کر رہے نیت سے فرق پڑتا ہے نیت ہی تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے رہا کی نماز دکھا رہا کا صدقہ دکھا رہا کا صدقہ شرک کیونکہ اس میں شامل کر لیا کسی اور کو خالص اللہ نہیں ہے کوئی اور شامل ہو گیا وہ شرک ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ تعالی سٹریس کرتا اگر دنیا دنی کے فائدوں کیلئے ہوگا تو وہ عمل پر عبادت نہیں بنے گا لیکن جب نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہوگی اور اخلاص ہوگا اس نیت میں تو وہ عمل عبادت بن جائے گا مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو ازاد کرتی ہے ایک ما لیکن وہ اس لئے کرتی ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو یہ بھی صحت مند رہے گا اس کو فوڈ پوسننگ کیسٹرین ٹرائٹس نہیں ہوگا اس کو نیمونیاز نہیں ہوں گے اس کو یہ انفیکشن نہیں ہوگی یہ بیمار نہیں ہوگا تندروس رہے گا میں بھی فٹ رہوں گی اور آسان بھی ہے ایکنومکل بھی ہے وہ اس لئے دودھ پلاتی ہے تو بس یہ سارے فیکٹرز تو ہو جائیں گے یہ سارے ریزرٹس تو مرتب ہو جائیں گے لیکن اس کا دودھ پلانا اس کے لئے سواب اور اجر نہیں کب ہوگا جب جان کو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جات ہے اس ماں کا دودھ پلانا عبادت ہے یہ ہے نیتوں کا خالص کرنا اور یہ تشریح میں وہ واقعہ نا کہ رسول کسی کے گھر گئے اور روشندان دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ روشندان کیوں بنائے تو اس لئے بنائے کہ یہاں سے ہوا اور روشن آئے گی تو آپ نے فرما ہے اللہ کے بندے اگر تو اس روشندان کے بناتے وقت یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے آزان کی آواز آئے گی تو اس روشندان کا بنانا تیرے لئے عجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا اور رہی روشن اور ہوا وہ تو ویسے ہی آجانی تھی وہ مالدار سے دنیا میں ریا اور دکھاوے کے اور دنیا کے فائدے کیلئے کرتا تو اس کو موکے بل گھسیڑ کے جہنم میں پھینگ دیا جائے پھر شہید سے پوچھا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا میں تیری میں نے جہاد کیا میں لڑا میں شہید ہو گیا اللہ سبحان تعالیٰ فرمائے کہیں گے نہیں تو جھوٹا ہے تو نے صرف اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے تو بڑا جری ہے تو نے جو چاہا تا تجھے مل گیا اور پھر اس کو بھی موکے بل گھسیڑ کے جہنم میں پھینگ دیا جائے ایک عالم وہ کہہ گا کہ میں صبح و شام تیرا علم لوگوں تک پہنچ آئے اللہ کہہ نہیں تو جھوٹا ہے اللہ ہمیں ریاض سے بچا ہمیں اخلاص سے بچا تو جھوٹا ہے تو نے صرف اس لئے یہ سب کام کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا صاحب علم ہے فساحت ہے روانی ہے بڑی بات میں تاثیر مالو بی نیات اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بار بار نیتوں کی اصلاح کی بات کرتا تو اس کی اگلی سب سے بڑی حکمت میں پریکٹیکل زندگی میں آپ کو بتاؤ وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل اللہ کی رضا اور عطاعت کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ڈپریشن نہیں آتی مایوسی اور ناумیدی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے اس میں ثابت قدمی پرسیسٹنس اور پرسیویرنس رہتی سٹیڈ فاسٹ رہتا ہے بندہ اس میں مثلا آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر دنیا کی نیت سے کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں میند یا سیئی یا سٹرگل کرتے ہیں تو ہم ریزلٹ ملی جائے اور ہم اچیف کری لیں تو اگر ہم دنیا کی نیت سے کرتے ہیں اور ہم کامیاب نہیں ہوتی اور ہم ریزلٹ نہیں ملتے تو پھر مایوسی اور ناومیدی کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے اور جو ٹرائ 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 اگین والا کانسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتے لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو پھر وہ عمل کانٹینیو بھی کرتا ہے اور پھر وہ ٹرائ ٹرائ اگین کی وجہ سے دنیاوی کامیابی میں مل جاتی میں کئی دفعہ مثال سے بات سمجھاتی ہوں کہ وہ ایک خاتون ہے وہ بیا کے سسرال میں جاتی ہے اور وہ اپنے ساس سسر اور اپنے میہ کی بڑی خدمت کرتی ہے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی ہے تواصل خطریں کرتی لیکن اس لیے کرتی کہ یہ میاں راضی ہوگا تو بس میں خوش رہوں گی مجھے جیب خرچ ملتا رہ گا میری عزت ملے گی بس ان کو راضی کرنے کے چکر میں کرتی بہت دفعہ نہیں راضی ہوتے بہت دفعہ میجر ریزلٹس نہیں آتے چھے مینے کرے گی پانچ مینے آٹھ مینے کرے گی دس مینے وہ کہے گی یہ تو پتہ نہیں پتھر کا بوتہ یہ تو فرق نہیں پڑتا ساز کو کہے گی یہ تو ہی بڑی سخت دل ہے یہ تو ہی بڑی بد مزاج ہے بد قلام ہے اندیشی میں نہیں کروں گی مایوسی بھی ہوگی ناومیدی بھی ہوگی اور کام بھی چھوڑ دے گی لیکن اگر وہ یہ سارا کام کیوں کر رہی ہے اللہ نے کہ اچھی بیویوں کی صفات ہیں وہ فرما بردار ہیں وہ حافظات ہیں اور وہ اللہ کے اقامات اور اپنے ازواجی حقوق فرائز کو دا کرنے کیلئے کر رہی ہے تو پھر وہ جس کے لئے کر رہی ہے وہ دیکھ بھی رہے وہ جان بھی رہ وہ لکھوا بھی رہ وہ انشاءاللہ عجر دے گا بھی پھر نہ نا امیدی نہ مایوسی نہ ڈپریشن نہ انگزائیٹی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی اور پھر جب وہ جمی اور ڈھٹی رہ گی اور مداومت سے کرتی رہ گی نا اینڈ آف حدیث نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی کیا حالت ہوتی تھی رسول اللہ نے فرما کبھی تو وحی کے آنے کی کی کیفیت گھنٹی کی ٹن کی طرح ہوتی تھی اور یہ کیفیت مجھ پر بڑی گران گزرتی تھی اور جب فرشتہ مجھے یاد ہو جاتا تھا تو یہ موقوف ہو جاتی تھی اس میں وقفہ آ جاتا تھا دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ نے فرمایا اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے آ کر ہم کلام ہوتا تھا حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو دیکھا کہ اللہ عنہ کو وحی کی کیفیت کے دو طریقے ذکر کی ایک طریقہ تو وہ گھنٹی اور دوسرا انسانی شکل میں آنا اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہمیں اور راویان سے پتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیات کے حوالے سے کہ نبی نے خود بتایا کہ کئی دفعہ غیب سے ایک پردے کے پیچھے سے غیب سے ایک آواز تھی یعنی حضرت جبرائیل بنفس نفیس انسانی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے لیکن غیب سے ایک آواز آتی تھی وحی کی آیات اور اس کی تلاوت کی پھر کئی دفعہ رسول اللہ جبرائیل اس کے مطابق کرتے تھے اور پھر کئی دفعہ وحی خواب میں بھی آئی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خواب جیسے صلحہ دیبیہ سے پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاز سے پہلے حضرت جبرائیل نے ریشم کے کپڑے میں تھال میں لپیٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پریزنٹ کیا تھا تو نبی کا خواب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی وحی دکھائی جاتی تھی تو یہ کچھ اور مزید طریقے تھے وحی کے جو آپ پر جس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی اور یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وحی کی جو مشکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقتصفر اس کا تذکرہ کرے سخت سردی کا موسم فل ونٹر سیزن اور تھنڈ اور اتنی برفیلی ہوای مدینہ کی ہوا بہت زیادہ سردی بڑھ جاتی تھی اور اسی طرح حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سورہ سورت سنگل سٹنگ میں نازل ہوئی تھی اتنے ڈھیر سے رکوات تو فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ پر وحی کی کی کیفیت ہوئی تھی تو میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی بھی تھی اور جب رسول اللہ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو میں نے دیکھ آپ کو بتا ہے کہ اونٹ اور اونٹ نیا جو ہوتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بہت بہت مضبوط جانور ہوتے ہیں تو فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی کی کی کیفیت ہوئی تو اس اونٹنی کی کا حال یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جسم مبارک آپ کے آساب آپ کے ذہن کا کیا حال ہوتا ہوگا اسی طرح ایک صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا سر مبارک میری ٹانگ پر تھا اور وحی کی کی اندہ پیشانی سے ان مشرقت وں کو ابزورب کرتے تھے حدیث نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ خواب آنے لگے تھے وحی سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کیا کیفیت تھی کہ خواب آپ کو سچے آتے تھے کوئی ایسے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ خواب وں ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں تو نبی صلی اللہ وآلہ 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 جب سچے خواب آتے تھے یعنی حضرت آئی شاہ فرماتی ہے کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتی تھی رات میں جو خواب نبوت کا چھتالیس ہصہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کو پہلے سچے خواب آنے لگے اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی یعنی آپ اکیلے رہنا پسند کرنے لگے چنانچہ آپ گار حرام میں خلوت اختیار فرماتے تھے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے تھے آپ تنہائی پسند اور خلوت نشین کیوں ہو گئے تھے کیونکہ مکہ کے معاشرے کا محول دیکھتے تھے وہاں پہ ظلم زیادتی بے حیائی اوریانی شراب یہ سارے شرک بد پرستیاں دیکھتے تھے انسانیت کو زلط اور رسوائی اور شرک کے گڑوں میں گراو دیکھتے تھے تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے اور آپ سوچتے تھے کہ کیا حل کیا جائے وہ میڈیٹیشن ہے وہ تھنکنگ ہے کہ کیا کیا جائے کہ انسانیت کو اس گندیرے گھڑے سے اور اس قفر کے دلدل سے نکالا جائے یہ قیفیت ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کافروں اور مشکوں کی حالت دیکھ اپنی جان کو گھلا رہے ہیں اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہوئی تھی کہ ہم نے آپ کو نبوت دی اور آپ کی کمر پر شرک بت پرستی کی دلدلوں میں دھستے گڑوں میں گرتے وے دیکھتے تھے یہ آپ کو بہت پریشان کرتا تھا اور یہ آپ کو اتنا اپسیٹ کرتا تھا کہ آپ اکیلے ہو گئے تھے اور سولیٹری کنڈیشن میں آپ میڈیٹیٹ کرتے تھے سوچتے تھے کہ کیا حل ہے کیا طریقہ ہم اپنا پیمانہ دیکھیں کہ ہم اپنے گرد سب کو شرک اور یہ ساری نافرمانی اور سرکشی اور اللہ کے حدوث تجاوز اور بے حیائی فہاش اور یانیا دیکھتے ہیں تو کیا ہم اتنے پریشان ہوتے کیا ہم اتنے اپسیٹ ہوتے دو وی پوٹ آر مائنڈ ہرٹ سلیوشن کو سلیوشن دو ہم سلیوشن دو ہم سلیوشن دو سلیوشن دو سلیوشن یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ غار حرام تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے آپ ابھی نبی تو نہیں بنے ویتے تو عبادت کا طریقہ کیا وہ دین ابراہیمی کا جو تصور تھا وہ تو تھا نا مشرقین مکہ میں اللہ کی پہچان بھی تھی عبادت کے طریقے بھی تھے تو اسی کے مطابق اللہ کی کوئی بندگی کا تصور اور پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں سے رہبانیت دنیا کو چھوڑ کے ترک دنیا کر کے دنیا سے بھاگ کے رشتداروں بیوی بچوں ان کو چھوڑ کے ترک دنیا کا تصور جو عیسائیوں میں رہبانیت کا تصور ہے اس واقعے سے وہ تصور نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا عمل ان کی نبوت سے پہلے تھا یہ ان کی نبوت سے پہلے تھا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک دنیا اور رہبانیت کی کوئی نمونہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہمارے دین میں نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے دنیا میں رہنا ہے ان رشتوں میں رہنا ہے خلال طریقے استعمال کرنے رب پسند طریقے استعمال کر کے ان کو رب پسند طریقے سے اللہ کے راستے میں استعمال کر کے انہی دنیا کے پرچوں اور نعمتوں کو اپنے لئے کیا بنانے دنیا انہی کو اپنے لئے صدقائے جاریہ بنانے آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے تھے بشری تقاضیں بھوک اور پیاس تو ستاتی تھی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے تے تکریباً اتنے دنوں کے لئے پھر توشہ لے جاتے تھے مطلب پیچھے نکاح ہو چکا ہے آپ کی زوجہ محترمہ زوجہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نبوت سے پہلے کا نکاح ہے جن سے مکی دور میں نبوت سے پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے حضرت خدیجہ چالیس سال کی تھی اور جب چالیس سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو نکاح کے پندرہ سال بعد ان کو نبوت سے نواز آگیا اور پھر سب سے بڑی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بحثیت زوجہ محترمہ رول نظر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تنہائی کے لیے غار حرام میڈیٹیشن کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے وقت کھانا توشہ تیار کر کے دیتی سارا سامان بان کے دیتی کوئی خفقی کوئی ناراضگی کوئی شکوہ شکایتیں گرمبلنگ ہے ہی نہیں راضی برزائے مطمئن ہے خوش ہے پور سکون ہے کوئی نشکری نہیں ہے اور پھر جب واپس تشریف لاتے تھے تو خندہ پشانی سے خوش سے ریسیف کرتی ہیں اور پھر جانے کا کہتی بڑی رضا مندی کے ساتھ بھیج دیتی اور پیچھے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی بہترین عورتیں کون سی ہیں جب تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم حکم دو تو وہ تمہاری عطاعت کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری جان مال عزت عبرو اور رازوں کی حفاظت کریں یہ ہیومن موڈل حضرت خدیجہ کی شکل میں نظر آتا ہے اور جو سورہ نسان اچھی بیویوں کے پیمانے بتائیں فسوالحات قونتات حافظات یہ پریکٹیکل نمونہ ہے اور پوری حدیث میں یہ نمونہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سمجھ میں آئے وہی کیسے آئی تھی وہ تو نظر آئے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ اتنا گلامرس رول اف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ از وائف از از سپاوز از از اٹوٹل سپورٹ فور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا یہ رویہ سورہ بکرہ کی آیت یہ لباس اللہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو یہ پریکٹیکل تشریح ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نمونوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر توشہ لے جاتے تھے ایک روز جب آپ گار حرام میں تھے یک یک آپ کے پاس حق ہے اللہ کے پیغام اور اور ایک فرشتہ نے آکر آپ سے کہا پڑ اک روح پڑ رکھ کے سوچ لیجئے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اک روح پڑ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا کام علم آدم تعلیم دی گئی تھی وہاں نون والقلم سورہ قلم سورہ نون اللہ نے قلم کی قسم کھا دی لکھنا پڑھنا تعلیم علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک اللہ کے رسولوں کے نزدیک اسلام کی تعلیمات اور احکامات میں تعلیم اور علم کی اہمیت وضع ہو رہی ہے انہوں نے کہا پڑ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا وہاں نہیں آپ کی حق گوئی ہے آپ کی سچائی ہے کوئی ریا کوئی دکھاوا کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے کوئی آرٹیفیشالٹی نہیں ہے کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہے کوئی نمود و نمائش نہیں ہے کتنی آجزی کتنی ہمبلنس کتنی تواز میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں حق گوئی ہے اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اکرا پڑ میں نے دوبارہ وہی کہا میں تو پڑھاوا نہیں ہوں آپ امی ہے نا اس نے دوبارہ مجھے کہا اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر چھوڑ کر کہا پڑ میں نے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا خالق کا تعرف کروایا جا رہے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا انسان خالق کی تخلیق کے مراخل کا تعرف کروایا جا رہے اور تمہارا رب نہائیت قریب رب کی پہچان خالق کی پہچان رب کے صفات کی پہچان اور پھر پڑھنے اور رب کی تخلیق اور اس کے تخلیق کے مراخل کی پہچان اصول کیا ہے یہ پہلا علم تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہماری تعلیم کے مرحلے ہمارے علم کے مرحلے حصول علم کے مرحلے چاہے ہمارے ہو چاہے ہماری اولادوں کے ہو اس میں اولین کونسا کریں علم کے حصول میں اولین ترجی اور پریارٹی کیا ہوگی اللہ کی پہچان اللہ خالق مالک رازق رب کی پہچان کا علم وہ پہلا علم ہوگا جو میں اور آپ اور ہماری اولادیں حاصل کریں اللہ کی ربوبیت اس کی تخلیق کا علم یہ ہمارے ہر حصول علم میں پہلی ترجی ہونی چاہی پہلی اور پرائمری فارمل جو ہے وہ پریارٹی ہونی چاہی دنیا کا علم بھی ہوگا لیکن رب کے پہچان اور رب کے احقامات کا علم یہ پہلی ترجی ہوگی اور پھر دنیا بھر کا علم حاصل کریں گے ہر علم کے خصول میں بھی پہلی علم ہے وہ کس کی پہچان کا ذریعہ بنے گا وہ رب کی پہچان کا ذریعہ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے کس کے پاس حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آپ کا دل دھڑک رہا تھا نبی کیا بشر ہیں بشر تقاضوں کے مطابق خوف روب حیبت ان کو بھی ہوتی تھی چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت قدیجہ بنت قویلت رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ازواج متحرات کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نہیں ان کے والد کے نام کے ساتھ منصوب کیا گیا تھا یہ عربوں کا بھی طریقہ تھا اور قرآن کا بھی حکم ہے قرآن کا حکم تو بیسے مو بولے بیٹوں کے لئے ازواج کے لئے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ امہات المومنین کی اور عربوں کا ایک طریقہ اور سنت اگر اپنا لیا جائے گا تو اس دور کے طریقے کے زیادہ قریب ہوگا لیکن اگر نام بھی اپنایا گیا تو گناہ نہیں ہوگا ان کے پاس تشریف لیا اور فرمایا مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو ظاہر ہے جب خوف ہوتا ہے حیبت ہوتی ہے تو وہ پہر تو آتی ہے نا حضرت خدیجہ نے کیا کیا انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک خوف کی کیفیت جو ہے وہ کچھ حد تک دور ہوگی ذرا اگر یہاں پہ سٹاپ کر دیکھیں تو حضرت قدیجہ رضی آج کے حالات میں ہم دیکھیں کہ کوئی اور خاتون ہوتی تو کوئی بیوی ہوتی اور شہر اتنی دیر کے قیام اور سفر اور باہر رہنے کے بعد آتے اور وہ اوپر سے آکے کہتے میں لیٹنے لگاؤ ہوں مجھے کمبل اڑھا دو تو پتہ نہیں کتنے شکوے شکائط کتنی خف اپنی آپ آتانی کیسے کیسے تانے تشنے اللہ نے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے شکوے شکائطیں نہ کیا کرو یہ نمونے عملیاں پر نظر آ رہے ہیں کوئی شکوہ شکائط ہے ہی نہیں کوئی خفقی ناراض کی ہے ہی نہیں اور پھر جو کہہ رہے ہیں وہ کرتی چلی جا رہی کتنی عطاعت ہے شکوہ کی کوئی کراس کوسٹننگ نہیں پھر کئی دفعہ بہت کیئرفل خواہ اللہ خیر کرے خیر تو ہے کوئی کراس کوسٹننگ نہیں کوئی انٹیروگیشن نہیں کوئی خفگی ناراض گی نہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے چھپ کر کے کمبل اڑا دی یہ ہے قانتات کا طریق سبر ہے تحمل ہے معاملہ فہمی ہے حکمت ہے بردباری ہے کتنا کچھ ہے یہ وہ بیوی ہیں جو رول موڈل ہیں کہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو دی ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا ابھی خدیجہ آئیں گی ان کو میرا اور اللہ کا سلام دی جی گا حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سفید موتیوں کے تراشی و محل کی خوش قبری دی تھی یہ ہیں وہ خاتون اور یہ ان کے نمون دیتے پہ فرمایا مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے مجھے تو جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قطن ایسے جیسے سپورٹ ہے آپ دیکھئے گوائی کیسے دیتی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبیر عثمانی کرے گا حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق حسنہ کی گوائی دے رہی ہیں اور بیوی جو شہر کے بارے میں بتاتی ہے وہ سب سے نیئر اور کلوز ہوتی ہیں وہ گوائی دے رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور یہ اخلاق جن کی قرآن نے گوائی دی حضرت خدیجہ نے یہ گوائی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی دی کانا ان کا تو اخلاق ہی نمونہ قرآن یہ ازواج متحرات کی گوائی اخلاق حسنہ کے بارے میں تُنہ نے کیا گوائی دی یہ نبوت سے پہلے کی اخلاق ہیں آپ صلی اللہ رحمی کرتے رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں عاشقان رسول محبت سے دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا دم بھرنے والوں کے لیے تو یہ عصوہ کے نمونے صرف ناتیں نہیں پڑنی صرف ریلیاں نہیں نکالنی یہ دیکھو تو صحیح عاشقان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے تو دیکھیں کہ جو جو نبوت سے پہلے کے نمونے رحم کے رشتوں کو کاٹ نہیں رہے ہیں بہنوں کو نراز نہیں کر رہے ہیں بھائیوں سے جھگڑ نہیں رہے ہیں بہنوں کے حق مار نہیں رہے ہیں ماں کو رولا نہیں رہے ہیں پھوپیوں کھالاؤں کے تعلق توڑ نہیں رہے ہیں بہن کو اس کے رشتوں سے بیوی کو اس کے رشتوں سے ملنے سے ٹوک نہیں رہے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بلال حبشی ایسے ایمان نہیں لائے تھے وہ جو مالک ذمہ داری ڈال کے جلا جاتا تھا اور کہتا تھا حضرت بلال سے اگر کام نہیں کیا تو میں پیٹوں گا سزا دوں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حضرت بلال کالے خبشی پرائے غلام کی مدد کرتے تھے درماندوں کا بوجھ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور مہتاجوں کو معاشر کا کمزور ڈپرائیو تبکہ ان کو کما کے دیتے ہیں مہمانوں کی میزبانی کرتے آج تو مہمانوں کو زیمت سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدیس میں الفاظ میں آتے کہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے مہمانوں کی میزبانی کرتے اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے تعاون علی بر و تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ساتھ لے کر اپنے چچ آزاد بھائی ورکہ بن نوفل اسد بن عبدال عزیز کے پاس چلی گئی ورکہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے پہلے یہودی عالم تھے اور پھر یہ عیسائی ہو گئے تھے عبرانی بھی لکھنا جانتے تھے آپ کو بتائیں عبرانی زبان میں تورات اور انجیل تھی اس وقت بہت بڑے اور نابی نہ ہو چکے تھے بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورکہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے اور رسول اللہ نے جو دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا اس پر ورکہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی ناموس ہے یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا کاش یعنی تصدیق کر دی ورکہ بن نوفل نے اپنی تورات اور انجیل کے علم کی بنیاد پر اور پچھلے نبیوں پر ایمان کی بنیاد پر تصدیق کر دی کہ یہ وہی وحی کا سلسلہ ہے جو محمد پر جاری کیا گیا گیا انہوں نے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی انہوں نے کہا پھر ساتھ حسرت کا اظہار کیا کاش میں آپ کے زبانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی باتوں سے پہلے شکر کرو جوانی کا بڑھا پہ سے پہلے سخت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے یہاں پہ ان کو حسرت ہوئی کاش میں جوان ہوتا یہاں پہ یہ تو ہے ابھی تو میں جوان ہوں والی بات تو ہے لیکن جوان کے اس کا شکر کر 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 قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی طرف نہیں آتے بڑی زندگی آخری زندگی میں پڑھ لوں گی بچوں کہتے ہیں اما آپ کی عمر میں ہم بھی پڑھ لیں گے اس عمر میں پڑھو بخاری کو اس عمر میں سیکھو حدیث کو تاکہ زندگی آپ تو آپ کو تو تھا کہ میں ان کے ہلفل فدول کے معاہدے کرواتا ہوں اور اتنے ریلائبل اتنے لادلے اتنے چخیتے سرداروں کے گھرانے کے بیٹے اصادق علمین کی شورت امانتیں ان کی رکھی جا رہی ہے وہ جو حجر اسود ہے اس کو نصب کرنے کے فیصلے آپ سے کروائے جا رہے تو حیران ہو آپ نے کہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لے کر آیا جیسا آپ لائے ہیں یعنی ان کے بد پرستی کے خلاف ان کے شرک کے خلاف ان کی تعلیمات کے خلاف جب پیغام لے کر آیا تو اسے ضروری دشمنی کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ رک گیا کا مطلب کچھ دیر کیلئے رکا اور اس کے بعد پھر اگلی وحی آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کچھ دیر کیلئے وحی کا سلسلہ منکتہ ہوا تھا یعنی کچھ دیر کیلئے کٹ گیا تھا اسے فترت الوحی کا پیریڈ کہا جاتا ہے فترت الوحی کے پیریڈ کے بعد کچھ دیر کیلئے وحی کا سلسلہ منکتہ ہوا تھا اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا سلسلہ کیسے شروع تھا میرا خیال مرہ وقت مکمل ہو گیا ہم اس حدیس کو انشاء اللہ کل یہی سے اس کا آغاز کریں گے بِالْآلَمِن آمین سُمْ آمین